روتی ہوئی جب امریکی جیل میں قید اپنی مظلوم بہن کی روئیدات سناتی ہیں جب وہ بتاتی ہیں کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیا جاتے ہیں اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ براہنا رہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم پھاڑ کر اس کے صفات بچھائی جاتے ہیں اسے کہتا ہے کہ اس پر چل کر جاؤ جب اسے شوکس لگا جاتے ہیں اور زبردستی بائبل تھما دی جاتی ہے ذہنی طور پہ اس نے مجھے بتایا کہ ایم تھری ہوتا ہے وہ جس میں کہ وہ سائکلوجیکل وہ کرتے ہیں یعنی برین برین کہہ رہی ہے کہ اس میں باندھ کے اور سر پہ نہ شوک لگائیں اتنے زیادہ اور ہاتھ میں اس کے بائبل دیوی تھی کہ اس میں سے بس پڑھ کے سنا سکتی ہو تو وہ کہہ رہی کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی پہلے آپ یہ سنیں اور کھول کے پڑھنا شروع ہو گئی تو پھر اس کے بعد بڑھی اس سے میں نے وہ کیا تو پھر وہ ایک کم سے رونے لگ گئی پھر اس نے ربی آعوذبکہ من حمزات شہاتین آعوذبکہ ربی آیا حضرون یہ چار پانچ دفعہ پڑھی بولی بس میں یہ پڑھتی ہوں تو اس کے بعد تھوڑا میں ہوش میں آتی ہوں اور میں اگر ذرا بھی قرآن شریف اور وہ زیادہ پڑھتی ہوں تو یہ فوراں مجھے اس میں لے جا کے اور شوکس دے رہے ہیں جب اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے ریپ ہوتا ہے وہ بھی جیل میں بہت ہائی سیکیورٹی جگہ ہوتی ہے اور جس جیل میں ڈاکٹر آفیہ سے دیکھیں ہیں وہ تو بہت ہائی پروفائل جیل ہے یہ سب کچھ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی قیدی پہنچ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کروایا جا رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے اس پر علماء کہاں ہیں جب ایک مسلمان عورت کو زبردستی مرتد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اسے بائبل تھمائی جا رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی ہوں اور بس یہ پڑھتی رہتے ہیں اور جب میں زیادہ قرآن پڑھتی ہوں پھر مجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں مجھے شوکس دیتے ہیں اور وہ چپس لگا دیتے ہیں میرے سر پر اور مشین کے ذریعے میرے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے بائبل تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے پڑھو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں جب میں اس سے ملنے گئی ہوں اس نے کہا نہیں نہیں باقی باتیں چھوڑو تم پہلے یہ سنو اور وہ بائبل پڑھ کے سنانے لگی کیا گزر رہی ہوگی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے دل پر اس وقت جب وہ اپنی اس قابل ترین مسلمان بہن کو دیکھ رہی ہوں گی جو حافظ قرآن ہے یہ بائبل پڑھ کے سنانے لگی ہے غیرت مر گئی ہے کوئی بولنے والا کوئی لکھنے والا خامہ انگشت بدندہ ہے اسے کیا لکھئے ناطقہ سرب گریبہ ہے اسے کیا کہیے لیڈران ملت خاموش زعامہ ملت خاموش قائدین خاموش لکھنے والے خاموش بولنے والے خاموش سو سو چینل ہیں آپ چینل ٹیون کرتے جائیں چینل ختم نہیں ہوں یہاں ریڈیو چینلز ہیں یہاں گلی گلی میں انکر بڑے پڑے ہیں یہاں ہر گلی میں یوٹیوبر ہے یہاں ہر جگہ ٹک ٹاکر ہیں یہاں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں نچوالو بازار گلیاں کھانے جوتیاں دکانے بازار ہر چیز پر وی لوگز ہو رہے ہیں ویڈیوز بن رہے ہیں پچیس کروڑ قوم کی بیٹی پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدقی کا ریپ ہو رہا ہے اسے اس کے آخری وقت میں مفلوچ کر کے مرتد بنانے کی کوشش ہو رہے ہیں اس پر تشدد ہو رہا ہے اسے شوکس دیے جا رہے ہیں اس کے جو انسانی حقوق ہیں جو ایک قیدی کے حقوق ہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے جو حقوق ہیں وہ سب کے سب سلب کیے جا رہے ہیں کوئی کہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے اتنی بے حصی تو اقوامیں عالم میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی غیر مسلم بھی اس طرح اپنی ماں بہن بیٹی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ٹوٹ گیا اس کے باوجود اگر ان کی کوئی بہن ان کی کوئی بیٹی کسی کی قید میں ہو تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں ہمارے ہاں لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جو اہل اقتدار ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے بارے میں اور یہ قوم اگر اسی طرح بے حس رہی تو اللہ تعالیٰ کی ناراض بھی اترے گی اور اتری ہوئی ہے ہر لمحہ ہر گلی ہر کونے پر ایک نیا فتنہ ہر ساتھ ایک نیا فتنہ نئی آزمائش اس قوم کی منتظر ہے برباد ہو رہے ہیں ہم یہ قوم برباد ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن موضوعات پر ہمیں بولنا چاہیے جہاں ایکشن لینا چاہیے ڈاٹ کام